دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دیر رات لبک دو بجے کے آس پاس ایران کے شہر تہران میں اسماعیل ہانیا کو شہید کر دیا گیا جی ہاں آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیل نے سیدھے اس ہٹل پر حملہ کیا جس کمرے میں وہ سو رہے تھے وہاں حملہ ہوا اور وہاں انہیں شہید کر دیا گیا ان کے ساتھ ایک جو ان کے بوڈی گارڈ تھے ان کی بھی مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے اس پورے معاملے کے بعد آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کے مساد نے بھی اسے کنفرم کیا اس کے بارے میں سیدھے طور پر حماس نے یہ جانکاری دی کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے اس پورے معاملے کے بعد آپ کو بتا ہے کہ دنیا کے کئی سارے ملکوں نے اور کئی سارے سنگٹھنوں نے اس معاملے پر اپنی اپنی بات رکھی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخرکار اسماعیل ہانیا صاحب کی شہادت کے بعد ورلڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں الگ الگ ملک کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں الگ الگ ملک کے بڑے لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ آخرکار ان کی شہادت پر حماس نے کیا کچھ کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں حماس کا جو official statement آئے ہے وہ یہ کہ do not consider those ان کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی وہ مرے نہیں ہیں وہ زندہ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں the Islamic resistance movement حماس mourns to the sons of our great Palestinian people the Arab and Islamic nation and all the free people of the world یعنی کہ ان کی اس موت پر ان کی شہادت پر سیدھے طور پر حماس جو ایک سنگٹھن ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کی شہادت پر غمگین جرون ہے ہم اپنا جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ خراز عقیدت جو ہے وہ انہیں پیش کرتے ہیں اور سیدھے طور پر انہیں فلسطین کا Islamic nation کا کہا جا سکتا ہے ہر freedom جو free ملک ہے جو آزاد ملک ہے جو free people of the world ہے ان کے اس بیٹے کو سلامی جو ہے یہ لوگ پیش کر رہے ہیں آئے کہتے ہیں brother leader martyr fighter Ismailhania the leader of the movement who passed as a result of a treacherous Zionist raid on his residence in Tehran after participating in the inauguration ceremony of the new Iranian president we belong to Allah and to him we shall return یعنی کہ سیدھے طور پر بات کہنی ہے کہ سیدھے طور پر یہ بات کہا سکتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں ایک دن وہاں لوٹ کر کے جانا ہے ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے یہ بات صاف ہے تو سیدھے طور پر حماس نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کافی غلط ہوا ہے یہ حماس کا سٹیٹمنٹ ہے آگے بات کرتے ہیں کہ آخرکار اس پورے معاملے پر افغانستان نے یعنی کہ Taliban سرکار نے کیا کچھ بیان جاری کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ in the name of Allah the most compassionate and the most merciful it is with profound sorrow that we receive the news of the martyrdom of martyrdom of the Dr. Ismailhania یعنی کہ Ismailhania صاحب کے انتقال پر وہ غمغین ہے اور دکھ محسوس کر رہے ہیں the political leader of the Palestinian Islamic resistance movement حماس جو کی political leader تھے who was killed in an attack in the Tehran last night last night جو ہے ان کی Tehran میں موت ہوئی him ویشاہ لیٹر اور سیدھے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ایک دن ہمیں اللہ کے پاس لوٹ جانا ہے یہ بات کہی گئی ہے was a distinct wise and resolute Palestinian leader who made significant sacrifices in his successful struggle in Jihad fulfilling his commitment in this manner for a Muslim and a fighter martin room represents a tremendous victory he has succeeded and left behind a legacy of resistance, selflessness, patience, struggle and practical sacrifice for his followers حانیہ eternal paradise and bestows patience and strength upon his family and all the مجاہدین یعنی کہ ان کے لیے دعا کیا ہے اور یہ دعا ہے کہ پڑیوار والوں کو دکھ جو ہے ہم ان کے دکھ میں شامل ہیں اور اللہ انہیں جو ہے ان کی مقفرت کرے انہیں جنت میں آلا مقام عطا کرے کیونکہ وہ ایک مجاہدین ہے یہ بات کہا جا رہا ہے اسلامی امیرات افغانستان regards defending hamas and the sacred land of palestine as both an islamic and humanitarian duty we strongly condemn the atrocities bombings and the genocide perpetrated by the zionist regime against palestinians muslim ajaj egregious crimes against humanity we consider the martin room of the great figure a significant loss to the islamic ummah and the zihadist cows we reiterate we reiterate our call to influential parties particularly within the islamic and arab world to intensify their efforts to thwart the zionist invasion and its associated atrocities the ongoing crimes of the zionist regime will undoubtedly lead to further instability in the region and the countries with the resulting disturbance and the adverse outcomings falling squardly on the soldiers of the invading zionists and their supporters the islamic emirate afghanistan یہ afghanistan کے طرف سے جو سیدھے دور پر بیان جاری کیا گیا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ zionist کو ضرور ملے گا اور یہ afghanistan کے طرف سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ سارا اسماعیل جو ہے وہ ان کے relatives ہیں ان کی غالباً بیٹیا ہے ان کے طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر جو ہے ایت اللہ خامنی صاحب کا بھی ایک statement مجھے ملا وہ لکھتے ہیں کہ یعنی کہ جو ہمارے مہمان کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت خلط ہوا ہے اور ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے یہ بات جو ہے آیت اللہ خامنی کے دعا رہے کہی گئی ہے تو اور بھی کئی سارے ٹاپ لیڈرز نے اپنے اپنی بات رکھی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکچن میں ضرور دیجئے موسیقی